نمسکار آج ہم آپ کے جس خاص مہمان سے ملاقات کرانے جا رہے ہیں ان سے ملنا اپنے آپ میں ایک سو بھاگ ہے پوری دنیا انہیں گاڈ آف سروت کے نام سے جانتی ہے پندویوشن سے سمبانک استاد امجد علی خان استاد جی آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا اس کے لئے ہم بہت 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 آبھاری ہیں استاد جی ایک لمبا سفر ہے آپ کا سنگیت کی دنیا میں لیکن ہم آپ کو آپ کے بچپن کی طرف لے جاتے ہیں اور سب سے پہلے تو وہ دلچسپ کہانی جاننا چاہتے ہیں کہ ماسوم علی خان کیسے امجد علی خان بنے ایک سادھو تھے جو بہت ہی نورانی بہت ہی ایک تیش تھا ان کی شکل کے اوپر بہت ہی ریڈینٹ فیس اور ڈرادی تھی کالی اور سیفرن کپڑے پہنکے وہ آئے اور وہ پتا جی کا سرو سنتے تھے اس زمانے میں ہم بہت چھوٹے تھے اور جو بھی سیکھ رہے تھے تو وہ خود بھی ہرمونیم بجائے کے گاتے تھے مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا وہ ایموشنل ہو جاتے تھے کیونکہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہر جگہ متھا ٹکتے ہیں تو وہ سادھو جی صاحب جو گھر آئے تھے درویش بیٹا بجاؤ کچھ جو بھی ہم بجاتے تھے انہوں نے ہم نے سنایا نام پوچھا یہ نام ہے ماسوم علی خان رکھا تھا بچپن سے کہتے ہیں کہ آج سے تم امجد ہو تو یہ ہمیں پتہ اس کا مطلب پتا بھی نہیں تھا کہ امجد کا مطلب کیا ہوتا ہے تو بعد میں بہت جا کے اس کا Arabic language میں اس کا مطلب بہت اچھا مطلب ہے یعنی بھگوان کا ہی نام ہے یہ بات یہی ہے تو وہاں سے ہم کو اس گھر سے جو آج سرود گھر کے نام سے وہ جانا جاتا ہے اور اس گھر میں ہم پیدا ہوئے اور کوئی کسی ہسپیٹل میں نہیں گئے کسی کلینک میں نہیں گئے وہ دائی کے ہاتھ سے جس طرح سے زمانے میں بچے پیدا ہوتے تھے اور تو اس کے بعد لوگوں نے کہا تھا اس گھر کو ہوتل بنا دو اس گھر کو گیسٹ ہاؤس بنا دو اس سے آپ کو بہت پیسہ مل سکتا ہے لیکن کون سا پیسہ جائز ہے اور کون سا پیسہ نا جائز ہے یہ بھی ہمیں بچپن سے اس بات کا ہمیں بہت اس کی اہمیت ہمیں سمجھا دی گئی تھی تو جہاں ہماری شکشہ و دکشہ ہوئی ہے وہ ایک پوجھنیے جگہ ہے تو اس لئے ہم نے اس کو کوشش کری کہ میوزیم بنا دیا جائے اور اس کو یہ ہماری گرو دکشنا ہے گرو کے پرتی ہمارے پور وجہوں کے پرتی بھیم سن جوشی جی آئے ہوئے تھے گانے کے لئے اور بھیم سن جوشی جی نے پبلک لی دس ہزار لوگوں کے سامنے یہ بات کہی کہ اسی گھر میں میں تین سال رہا سیکھتا تھا میں گانا خان صاحب سے میرے پتا جی سے ہر جگہ وہ بچارے کہتے تھے حالانکہ انہوں نے بہت گروہوں سے سیکھا لیکن دو راگ کا انہوں نے نام لیا ماروا اور پوریا یہ دونوں راگ ایسے ہیں جو ایک ہی سرکے ہیں لیکن ان کا کیریکٹر الگ ہے دونوں کا کہتے ہیں جو کلاسیکل میزیشن ان دونوں راگوں میں فرق کر سکتا ہے گانے بجانے میں تب اس کو کنسیلر کرا جاتا ہے کہ یہ کلاسیکل میزیشن ہے اور یہ خان صاحب نے ہی مجھے فرق استاد حافظ علی خان صاحب نے مجھے یہ فرق سمجھایا اور آپ دیکھو بھیم سن جی کی ہسٹری دیکھو تو میکسیمم کونسٹس ان کے پوریا گا رہے ہیں یا ماروا ماروا دار ہے تو تین سال رہے اور جب بھی ہم جاتے تھے پونہ وہ مجھے ہاتھ پکڑ کے سٹیج پر لے جاتے تھے کہتے ہیں پچیز آدار لوگ کھڑے ہیں آپ کو پتا ہے یہ کون ہے یہ میرے گرو بھائی ہے خود ہی کہتے تھے تو یہ بچے جیسا ان کا دل تھا ایک بہت ہی کومل ہردے بہت ہی ان کے اندر ایک ہیومیلیٹی تھی پڑے بھیم سن جوشی اس لیے وہ ہندوستان کے گانے کا فیس بن گئے بات چل رہی ہے آپ کے بچپن کی تو ہم سب اپنے بچپن میں کچھ شیطانیاں ایسی ضرور کرتے ہیں جو تا عمر یاد رہتی ہیں آپ کو اگر آپ کے بچپن کی کوئی ایسی شیطانی کوئی ایسی بدماشی یاد آتی ہو جو آپ کبھی نہیں بھولیں گے ہوا یہ کہ ہم اپنے بچپن کی جو ازادی ہوتی ہے وہ ہم انجوائے نہیں کر پائے یعنی بچپن سے ہی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پتا جی ہمارے بہت بزرگ تھے ہمارے پتا جی کے جو کانٹمپریری میزیشن تھے وہ تھے استاد عبدالکریب خان صاحب فیاض خان صاحب ولایت خان صاحب کے پتا جی انہیت خان صاحب یہ لوگ ایک یک کے لوگ تھے کنٹھے مہاراجی اور احمد جان تھرکوا یہ سب تو وہ کافی برتھ تھے یعنی ہم I was the youngest child or maybe unexpected child اور پتا جی ہر بچے پہ انہوں نے دھیان دیا ہمارے ہر بڑا بھائی ہمارے سب ہی سرود بجاتے تھے سب سے بڑے بھائی صاحب تھے مبارک علی خان صاحب پھر مجھ سے بڑے رحمت علی خان صاحب ایک ہمارے کزن تھے چاچا کے بیٹے احمد علی خان نام تھا تو بچپن کی آزادی کو ہم انجوائی نہیں کر پائے جو بچہ ایک آزاد ہوتا ہے جو مرضی آئے کرتا ہے وہ ہم نہیں کر پائے تو وہ گھروں کی پریستیتی کو دیکھ کر پتا جی کے شکل کو دیکھ کے ایک بہت دکھ تھا ان کی شکل پہ کہ ان کے کانٹمپریری میزیشن کی اولادیں پلیٹ فارم پہ آ گئی تھی ان کے گھر میں ہمارے گھر میں وہ جگہ خالی پڑ گئی اس جنریشن کی تو وہ سارا اٹینشن ہماری اوپر تھا اور پتا جی کے سارے میتر لوگ شش لوگ بیٹا اب تم ہی کرنا ہے تم ہی کرنا ہے تم ہی دیکھنا ہے تم ہی چلانا ہے تو ہم بارہ سال کی عمر سے بزرگ بن گئے ایک ذمہ دار بن گئے تو ذمہ داری کو محسوس کیا احساس کیا کیونکہ آج سماج میں دنیا میں پچاس سال کا بھی آدمی ہے وہ ذمہ دار نہیں بنتا تو یہ سینس آف رسپونسیبلیٹی سینس آف پرائیڈ تو یہ خدا کرے ہر بچہ ذمہ دار بنے رسپونسیبل بنے تو بچپن کی آزادی ہمیں ہمیں نہیں ملی اور ہم ذمہ دار بن گئے اور یہ خطرہ رہتا تھا بچپن میں کہ کوئی ایسی بات غلط بات پتا جی کے کان میں نہ پہنچے گئے ہم نے کسی کو جھاپڑ مار دیا یا پتھر مار دیا یا سر توڑ دیا ہم خود ہی پٹ لیتے تھے تاکہ ہمارے ہاتھ سے کوئی پٹیا اور وہ شکاعت کرے وہ نہیں ٹھیک ہے یہ کیسا بہت ہی مشکل ہے اس بات کو سمجھانا لیکن گھر کا ماہول کیسا تھا استاجی جس وقت مطلب صبح سے لے کے شام تک گھر میں جب سنگیت ہو ہر طرف سنگیت پھیلا ہوا ہو اس ماہول میں ایک بچے کا بڑا ہونا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو دیکھئے بچپن میں ہم طبلہ سیکھتے تھے گانا بھی سیکھتے تھے ایک گوالیر میں مہاراشتین حالانکہ گھر میں تو سبھی موسیشن تھے بھائی بڑے بھائی چاچا آتے جاتے سبھی کچھ سکھاتے تھے اور پتا جی کا یہ تھا کہ وہ بھی ان کو گائیکی کا گانے کا بہت شوق تھا وہ بھی گا کر ہی مجھے سکھاتے تھے لیکن جب ہمارے طبلہ کے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا ایک طبلہ وادک کو کہا تھا کہ وہ میرے پاس آ کے گھر میں کچھ سکھا دیں گائیک کو بھی کہا تھا ایک N for ناکپور L for london N L guneh ایک مہاراشتین بہت گونی آدمی تھے وہ لیکن ان کا پیار تھا کہ وہ گھر آ کے مجھے سکھاتے تھے گانا ایسی ایک طبلہ وادک بہت بڑے خاندان کے تھے وہ پانڈیت رگوبر پرشاد تو وہ طبلہ تو طبلہ سے مجھے بہت لگا ہو گیا تھا اور طبلہ میں کافی بجانے لگا تھا تو پتا جی گھبرا گئے کہ کہ یہ سروت چھوڑ نہ دے تو پھر کئی دن تک طبلہ گھر سے گائی ہو گیا تھا اور پھر سروت کی طرف دھیان دیا آپ کا جو ڈلی آنے کا سفر ہے اور پھر جو ڈلی میں شروعاتی دن ہیں میں نے سنا ہے ڈلی آپ کو شروعات میں بہت پسند نہیں آتی تھی کیونکہ کافی سنگھرش بھی تھے کافی چیلنجز بھی تھے ڈلی میں رہنے کے دوران آپ کے لئے اسی ڈلی شہر میں ہمارے پتا جی 1957 میں آئے اور یہاں ایک سنستہ میں میوزک سکھاتے تھے کلچرل اورگنیزیشن آف ڈلی پھر ایسا وقت آیا کہ پتا جی کے بعد کہا تھا کہ ہمیں بھی وہ نوکری دیں گے تو وہ اور نوکری دینے میں انہوں نے چھ مہینے لگا دیئے کہا تھا پانسو روپے کی نوکری دیں گے لیکن جب وقت دینے کا آیا تو کہتے ہیں ہم صرف تین سو روپیاں دے سکتے آپ کو کرنا ہے تو کرو نہیں تو جاؤ تو وہ ایسا سمیں تھا کہ ہم نے وہ تین سو روپے کی نوکری کری اور وہ نوکری کرتے ہی ہمارا بلانا چلانا زیادہ ہو گیا لوگ ہمیں ہر پران سے لوگ ہمیں بلانے لگے تو آئی کود نوکری دو جیسٹیس تو دیکھ جاؤگ تو بیدن سکس مانت میں نے ریزائن کر دیا پھر وہی کلچرل اورگنیزیشن نے ہم لوگ کو ایک کرائے کا گھر دے رکھا تھا جو ایرون ہسپٹیل جہاں ہے جہاں وہ ختم ہوتا ہے ایرون ہسپٹیل اور آپ جا رہے ہیں مینٹو روڈ کی طرف وہاں مین روڈ پہ بانگلوز ہوتے تھے بڑے بڑے گارڈن ہوتا تھا بانگلا ہوتا تھا تو ہم کرائے پہ رہتے تھے وہاں پھر اچانا ایک دن اسی کلچرل اورگنیزیشن کا نوٹس آ گیا کہ پندرہ دن میں آپ گھر خالی کریا اب پندرہ دن میں گھر کیسے دلی میں آپ لے سکتے ہیں تو پھر واپس ہم پتا جی کو گوالیر لے گئے اور اس کے بعد اس کے تھوڑے دن بعد پھر ہم نے ایک کرائے کا گھر نظام الدین ویسٹ میں لیا جس کا ہم دھائی سو روپیا کرائے دیتے تھے فرس فلور میں پھر ایک دن ہماری شادی کے بعد 1976 میں ہماری شادی ہوئی اس کے بعد پھر ہم شفٹ کرے پنشیل انکلیو میں وہ ڈائی ہزار روپے کا ہم کرائے دیتے تھے اس وقت ہمیں وہ کرائے زیادہ لگ رہا تھا تو ہم نے سوچا بہت سارے کلاکار ہیں جو سرکاری گھروں میں رہتے ہیں قریب ہزار دو ہزار یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے تو میں بھی میں نے کمی سرکار سے کوئی مدد لینے کی کوشش نہیں کریں تب ہم گئے ایک اس زمانے میں ایک ہاؤزنگ منسٹر ہوتے تھے پی سی سیٹھی کانگریس کے تھے تو ہم بقاعدہ چٹھی ہماری لائف میں جب بھی ہمیں ضرورت پڑی ہم سیدھے آدمی کے پاس چلے گئے کہ آفیسر ہو منتری ہو سیکیٹری ہو سیکشن آفیسر ہو ہم نے اوپر سے فون کرانے کا کبھی پریاس کرانے ہیں جانتے ہم سب کو تھے تو وہ منتری بہت ہی آپچارکتہ سے اپنے سرکاری آپچارکتہ سے ہم سے ملے چٹھی لے لی انہوں نے اور اس کے تھوڑے دن بعد جواب آیا کہ سرکار کے پاس ایسی کوئی پولیسی نہیں ہے کہ جو آپ کو ہم گھر دے سکے تو میرے دل میں آیا کہ میں ایک پریس کانفرنس کروں اور اس بات کو بتاؤں کہ میں یہ تین ہزار جو میزیشن ڈانسر دلی میں سرکاری گھروں میں رہتے ہیں اگر پولیسی نہیں ہے تو وہ کیسے رہتے ہیں پھر بعد میں ہمیں گروہ کا کچھ ایسا آواز آئی کہ بیٹا ایسا کام مت کرو یہ نہ ہو کہ ان کے گھر چھن جائیں کہیں تو ہم نے اب اس کے لیے پھر کوشش نہیں کریں سنگیت کے خاص طور پر شاستری سنگیت کے پرچار پرسار کے لیے جس طرح کی یوجنائیں یا جس طرح کا سہیوگ یا جس طرح کی مدد بھارت سرکار کی طرف سے ملنی چاہیے آپ کو لگتا ہے وہ سہی دشا میں ہے وہ راستہ کلاکار بننے کے لیے ایک بہت لمبا راستہ ہوتا ہے بہت سٹرگل ہوتے ہیں بہت تکلیفوں سے ایک سنگیتکار بنتا کیسے ہے تو جب اس کے سٹرگلنگ ڈیز جو ہوتے ہیں اس میں سرکار کی کوئی مدد نہیں ملتی ہے اس میں سرکار کو پتا بھی نہیں لگتا کہ کون محنت کر رہا ہے کون ریاست کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے اور جب وہ ایک کلاکار ایک particular کسی ستر پر پہنچ جاتا ہے تب سرکار بھی کرپا کرتی ہے کہ ان کو award دے دیتے ہیں ان کو سمبان دے دیتے ہیں لیکن بہت ساری ایسی cultural organizations ہیں جو سرکار سے بہت زیادہ grants لیتے ہیں corporate houses سے grants لیتے ہیں on the name of promotion of music promotion of indian classical music بھائی دماغ پہ دل پر اثر کرتا ہے اور پھر لوگ اسے سننے لگتے ہیں نہ ہی ہم سنگیتکار کو promote کر سکتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اب یہ کلاکار جو ہے یہی سب سے اچھا گائک ہے یا یہی جو کلاکار ہے یہی سب سے اچھا ستار وادک ہے یا سرود وادک ہے تو یہ ساری باتیں کام نہیں آتی ہیں صرف ریاض کام آتا ہے سادھنا کام آتی ہے اور پھر ہمارے دیش میں جس طرح سے لوگ پردھان منتری کو چنتے ہیں تو جب دیشواسیوں نے پردھان منتری کو چن لیتے ہیں تو اس کا مطلب دیشواسی ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کا مان سمان کرتے ہیں اور ہم بھی ان کو سلام کرتے ہیں اسی طرح کلاکار کو بھی دیشواسی چنتا ہے آج ایک بسم اللہ خان شہنائی میں ایک ہی نام کیوں آتا ہے کیونکہ جنتہ نے ان کو پیار دیا جنتہ نے ان کو سر پر بٹھایا ہزاروں شہنائی پلئر ہیں ہر پرانت میں شہنائی پلئر ہیں تو اسی طرح سے تو یہ بڑا نیچرل گروتھ ہوتی ہے تو اسی لیے بجائے اس کے کہ سرکار ارگنیزیشن کو پیسہ دے اور ارگنیزیشن کونسی ہے جو کلاکی سیوا کر رہی ہے اس کا اس کا انسپیکشن ہو اس کے بارے میں جانکاری لے بہت ساری ایسی سرستہ ہیں جو بہت سنسیر ہیں اور بہت کمیٹڈ ہیں اور بہت ڈیڈیٹیٹڈ ہیں لیکن ان کو سرکار سے کوئی پیسہ نہیں ملتا ان کو سرکار سے کوئی انکریجمنٹ نہیں ملتی ہے اگر سرکار کو مدد کرنا ہی ہے تو سکولرشپ ٹیلنٹڈ لوگوں کو سکولرشپ دیا ہے جو مہان گروہ لوگ ہیں جو مشہور کلاکار ہیں ان سے پوچھتاچ کریں کہ کس کو فائننشل ہیلپ کی ضرورت ہے کیونکہ فائننشل ہیلپ ایک صحیح وقت پر اگر مل جائے یا ایوارڈس بھی یہ فورٹیز انڈر فورٹیز والوں کو بھی ایوارڈ ملنا چاہیے یہ کیا وجہ ہے کہ صرف ستار اور اسی سال والے کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں اور اگر اسی ہوتے ہوتے وہ چلا جائے تو وہ بچارہ ایوارڈ سے بنچت رہ جاتا ہے تو ینگر جنریشن کو صحیح جیسے سپورٹسمن کو چوبیس سال کی عمر میں پچیس سال کی عمر میں دنیا کے سارے ایوارڈس مل جاتے ہیں لیکن کلیسیکل میوزک میں زیادہ تر ہماری سرکار ستر سال اسی سال اور نوے سال کی انتظار میں رہتے ہیں تو یہ کلاکار کے لیے بہت ہی انہیلڈی سسٹم ہے کلاک کے لیے انہیلڈی سسٹم ہے کلاکار تو ہمیشہ جوان رہتی ہے کلاکار بھولا ہو جاتا ہے مستاجی ہم نے کئی بار یہ بات سنی ہے کہ جو سنگیت ہے اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی آپ کو لگتا ہے کہ دونوں ملکوں میں جو اس طرح کے رشتے جب خراب ہوتے ہیں اور سنگیت کو لے کر جب باتچیت ہوتی ہے شاید پراتھمکتائیں کچھ اور ہونی چاہیے ابھی دونوں ہی دیشوں کی پاکستان ہندوستان کا ایک ایسا وقت تھا 25 سال تک کلچرل سائلنس تھا 25 سال کے بعد شاید وہ 1981 تھا کہ جب مجھے سرکار نے پاکستان بھیجا اس زمانے میں وہاں نٹور سنگ امبیسلر تھے منیشن کرائیہ کراچی میں کانسلر جنرل تھے 25 سال تک نہ کوئی گیا تھا نہ کوئی آیا تھا اور وہاں کے بڑے بڑے میزشن مجھے ملنے کے لیے آئے نور جہاں سے بھی ملاقات ہوئی ابھی تو میں جوان ہوں جو گاتی تھی وہ بھی ملیں فریدہ خانم بڑے بڑے میزشن ملے اور پھر آج ایسا ایک دور اب پھر ایسا کچھ حالات بدل رہے ہیں لیکن یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹیمپریری ہے کیونکہ ایک گھر میں بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں ایک گھر میں ماما سے ساتھ جھگڑے ہو جاتے ہیں چاچا کے ساتھ جھگڑے ہو جاتے ہیں وہ تھوڑے دن کے بعد پھر پیچپ ہو جاتا ہے کیونکہ ایک چنے کے دو ڈال ہیں پاکستان تو ہندوستانی تھا پہلے زمین کی وجہ سے ٹکڑے ہو گئے لیکن سور کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے سور وہی ساتھ سور ہیں سارے گامہ پادھانی وہی سوروں میں پاکستان والے گا رہے ہیں وہی سوروں میں امریکن گا رہے ہیں پورے دنیا کا سنگیت کا آدھار یہ ساتھ سور ہے ہر کنٹری اپنے اپنے تکلیفوں کو ٹھیک کرے پہلے اپنے دشواسیوں کی تکلیف کو ٹھیک کرے اٹیک کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی کہ ہمیں زیادہ زمین کی ضرورت نہیں ہے جو ہے اس کو تو ٹھیک کرو نہ پاکستان کو ضرورت ہے وہاں بھی غریبی بہت ہے جو بھوکے پیاسے آپ کی کنٹری میں ہیں اس کو ان کو کھانا دویا یہ اٹیک کا مطلب بھی کیا ہے we are not capable of attacking اگر ہمارا خوشحالی ہوتی ہمارے دیش میں کہ ہر آدمی کو کھانا پانی مل رہا ہے تب آپ دوسری زمین کے اوپر نگاہ ڈال سکتے ہیں لیکن آپ اپنے دیش کو پہروں پہ کھڑا کریے ہر آدمی کامیاب ہو ہر آدمی کو کھانا ملے شانتی ملے ہاں صاحب آپ نے تمام نئی راگوں کا نرمان کیا ہے کئی نئی راگیں بنائی ہیں اگر آسان شبدوں میں آپ یہ سمجھا سکیں کہ ایک نئی راگ کو گھڑنے کا ایک نئی راگ کو رچنے کا جو پروسس ہے جو اس کی پرکریہ ہے وہ کیا ہوتی ہے اچانک ہم گن گناتے ہیں کچھ تو یہ ایک دھون ہم گا رہے ہیں گنگنا رہے ہیں ہر وقت اچانک ہم نے رکھے ہم نے کہ یہ کیا گا رہے ہیں ہم یہ ہے کیا یہ تو کوئی ایسی چیز جو بھگوان کی کرپا سے ایک ایسی میلیڈی ہے ایک ایسی دھون ہمارے پاس آئی اور جب ہم نے اس کو انیلیز کیا کہ کیا کیا سر لگ رہے ہیں اس کے اندر تو جب اس کو انیلیز کیا کہ کیا کیا سر لگ رہے ہیں اس دھون میں تو پتہ لگا کہ یہ تو کوئی نئی آتما آگئی ہے تو آتما کھڑی ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ مجھے پہچانتے ہیں کیا تو نہیں تو نیا پہلا روپ دیکھ رہے ہیں تو آپ مجھے اپناتے ہیں یا میں جاؤں تو ہم ان کو اپنا لیتے ہیں اس میلیڈی کو اور اس کو ایک نام دے دیتے ہیں تو اس کا نام ہم نے گڑیش کلیان رکھا اور پہلی بار گڑیش فیسٹیبل میں پونے میں ہم نے سے بجایا کافی جگہ ہماری جو بھی اورکسٹرہ ہوئی سماغم اس میں بھی گڑیش کلیان کا ایک بہت اچھا کمپوزیشن ہے تو آج کل ہم ویدیش کی سمفنی اورکسٹرہ کے ساتھ یہ ہم نے پہلا کمپوز کرا سماغم اس کا ریکارڈ بھی ہو گیا ہے اور بڑی بڑی دنیا کی اورکسٹرہ کے ساتھ ہم سماغم بجا رہے ہیں اور نیا نیا کچھ کر رہے ہیں کیونکہ آج کل دنیا کو یہ مرچ کولوبریشن زیادہ پسند آ رہا ہے کہ یورپین کلاسیکل میوزک انڈین کلاسیکل میوزک باقی سولو تو دنیا بجاتی رہ گی ہم بھی سولو بجاتے رہیں گے وہ لوگ بھی سولو بجاتے ہیں لیکن جو سمفنی کا ایک مزہ ہے کہ ڈیڑھ سو میزیشن ایک ساتھ سریلہ کام کیسے کرتے ہیں ہمارے دیش میں نہیں ہو پائے ہیں ہمارے دیش میں سب اکیلا سولو ہوتا ہے وہ چلتے ہی رہے گا اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا لیکن دوسروں کی خوبی جب ہم کو پتہ لگ جائے زندگی میں تب سمجھئے کہ آپ نے کچھ جیون میں پرابت کیا ہے دوسروں کی برائیوں پر آپ کی نگاہ زیادہ رہتی ہے لیکن دوسروں کی خوبی ہے کہ اس گائک میں کیا خوبی ہے اس وادک میں کیا خوبی ہے یا یورپین میوزک کی کیا خوبی ہے یا جیز کی کیا خوبی ہے تو یہ خوبیوں کا جب آدمی کو احساس ہونے لگے اور پتہ لگنے لگے تو یہ بھی اپنے آپ میں بھگوان کی بہت بڑی کرپہ ہے اور بس میں یہی چاہتا ہوں کہ دنیا میں امن رہے شانتی رہے ہر سگیتکار اپنی منزل تک پہنچے اور ہر دیشواسی کو پانی ملے کھانا ملے اور شانتی ملے کام ملے اور ایک سیکیورٹی رہے لائف کی جو سیکیورٹی خطرے میں پڑھتی جا رہی ہے دن پر دن وائلنس بڑھتے جا رہے ہیں اور صرف دیش میں ہی نہیں پورے دنیا میں اور اس کا کارن ایکنومیکل کرائیسز ہے اور مذہب بھی ہے کیونکہ مذہب کوئی بھی مذہب جب انسانوں کے اندر دہشت پھیلا دے تو اس مذہب میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے مذہب تو ایک انسان کو ارجہ دینے کے لیے ایک شکتی دینے کے لیے کوئی بھی مذہب ہو ہم ہر مذہب کی عزت کرتے ہیں لیکن یہ میسیج دنیا جلدی سمجھ لے کہ ہم سب کا ایک ہی رب ہے ہم کومن ریس ہیں اور ہمارا کومن گوڈ ہے مستاجی سرود ایک بہت مشکل وادیانتر مانا جاتا ہے ایسا کیوں ہے اگر آپ یہ بتا سکیں ہمیں سمجھا سکیں اور کیسے کیسے اتنی لمبی جو آپ کی سادھنا ہے اس میں آپ نے کیسے سادھا اس پورے اس ایک ایسے وادیانتر کو جس سے لوگ عام طور پر بچتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں پاکستان میں تھا وہ ایٹی ون کی تو پاکستان میں جو پنجابی لوگ ہیں ان کے اندر مسخرہ پن بہت ہے بہت ہستے ہیں مزا کرتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں گریب ہیں سرگل ہیں تو میرے پروگرام کے بعد ایک بہت جھنڈ آرہا لوگوں کا ایک آدمے کو پکڑ کے لارہے وہ سوٹ بوٹ پہنے ہوئے تھا وہ پنجابی میں مجھ سے بات کری کہ خان صاحب اینوں ملو جی ایدہ نام ہیں نظر محمد سروت بجاندہ سی اینہ پیڑا سا آجے وچھے چھڑ گیا وہ انہوں میں ایزو گریٹر بن گیا مطلب یہ کہ یہ سروت بجاتے تھے اتنا مشکل ساز ہے سروت کے انہوں نے بیچ میں ہی چھوڑ دیا اور اب یہ میزوگ ڈائریکٹر بن گیا اب بچارہ وہ ہسے یا روے کیا وہ کھڑا ہوا ہے تو ملا وہ تو پرانے لوگ یہ کہتے تھے کہ سروت بے پرد باجہ ہے پردے نہیں ہیں انگلیش میں اس کو فریٹس کہتے ہیں بارس کہتے ہیں کہ یہ بے پرد بے پردہ باجہ ہے بے پرد باجہ ہے اگر بجانے والا دھیان سے نہیں بجائے گا تو اس کو یہ بے پردہ کر دیتا ہے تو یہ پس اوپر والا مالک کی کرپا ہوتی ہے کہ صحیح جگہ انگلی لگے اور انگلی بھی بہت چوڑی ہوتی ہے ہم انگلی سے نہیں بجاتے ہیں ہم اس سے بھی باریک چیز سے بجاتے ہیں ناخون جو نیل ہے ایج آف دا نیل اس سے ہم تار دباتے ہیں جو مینڈ جو ہم لیتے ہیں تو ہم سروت کے ذریعے گانا گاتے ہیں گانا گانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ بے پرد ساز ہے جس انسٹرمنٹ میں وہ ہوتا ہے گز ہوتا ہے سرنگی ہے وائلن ہے وہ زیادہ گلے کے نزدیک ہوتے ہیں ہسٹری میں آپ دیکھتے ہی ہیں سرنگی بچتی تھی یا وائلن بچتا تھا تو ہمارا جو کوشش رہی لائف میں کہ بھئی یہ ساز کیا کہنا چاہتا ہے ہم سرود بجا رہے ہیں یہ ایک الگ میسیج ہے ہم سرود بجا رہے ہیں یعنی آپ اپنی دل کی باتیں کہنا چاہتے ہیں لیکن کیا آپ کے پاس سمیح ہے یہ جاننے کا کہ سرود کیا کہنا چاہتا ہے تو اس پہ ہم نے اپنی جیون کو سمرپت کر دیا ہے یہ جاننے اور سمجھنے کے لیے کہ سرود کیا کہنا چاہتا ہے اور سرود کی دل کی آواز سرود اپنے دل کی آواز کیا کہنا چاہتا ہے تو وہ اس لیے ہمارا جیون کنیکٹڈ ہے اس ساز سے اس ساز کا مطلب ہی موسقی ہے سرود یہ پرشن ورڈ ہے جیسے ستار بھی پرشن ورڈ ہے سہتار یعنی تین تار کا وجہ اور یہ سرود اس کا اچھرن ہے سرود ڈبل او کے ساتھ جس کا مطلب ہے نغمہ ترنو موسقی اس ساز جی آپ کا جو اتنا لمبا تجربہ ہے اس کے آدھار پر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آج کی جو پیڑھی ہے یا آج جو موجودہ پریویش ہے پریدرش ہے بھارتی شاستری سنگیت کا اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں آج کل افسوس یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اب لائف میں شارٹ کٹ ڈھونٹ رہے ہیں کہ جلدی سے ہم بہت بڑے آدمی بن جائیں جلدی سے ہم بہت پیسے والے بن جائیں ہمارے میزیکل انسٹرمنٹس میں ایک شارٹ کٹ آیا ہے وہ کی بورڈ یعنی جپان یا تھائی لینڈ یا جہاں سے بھی وہ بنتا ہے تو ہزاروں میزیشنز کی روزی روٹی ختم ہوگی اس سے کیونکہ وہ کی بورڈ فلوڈ کی آواز نکال رہا ہے ستار کی لکھا رہا ہے ہر چیز کی خدا کا شکر ہے سرود کی آواز ابھی اس میں نہیں آئی ہے لیکن شاہد آ جائے وہ بھی you never know تو کی بورڈ یا فیکس مشین بنایا موبائل بن گئے لیکن موبائل کے خطرے اب روز آپ اخباروں میں دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو جتنے انویشن ہو رہا ہے ان کے خطرے بھی بہت زیادہ ہے لیکن وہ ہے کہ ٹیڈیشن اور ٹیکنیک یہ فرینڈلی ہونا ہے اور ہیومن ٹچ جو ہے یہ ایلیکٹرک انسٹرومنٹس بنے اور یہ ایلیکٹرک کا جو کونسپٹ ہے یہ ساؤتھ انڈیا سے شروع ہوا ساؤتھ انڈیا میں سب سے ویک آواز ہے بھیڑا کی بہت ہی کمزور بڑے بڑے بھیڑا وادک تھے وہاں لیکن کئی بھیڑا والے ایسے تھے جنہوں نے ایلیکٹرک اس میں کرنٹ لگا دیا تو آواز لاؤڈ ہو گئی اب اتنی لاؤڈ ہو گئی کہ وہ برداشت کے باہر ہو جاتی ہے وہ اتنا لاؤڈ کر دیتے ہیں بھیڑا والے پھر ہمارے کسی وائلین والوں نے بھی الیکٹرک لگایا کسی ستار میں بھی تو الیکٹرونک دنیا بڑھتی جا رہی ہے اور الیکٹرک اور جس کو ہم بجلی کہتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا یوگدان ہے ہماری دنیا میں لائٹ کا پنکھے لیکن میوزک میں زیادہ الیکٹرونک ہونے سے آدمی کو بجائے شانتی دینے کے وہ اشانت ہو جاتا ہے آدمی نوائز ہونے لگتی ہے شور شرابہ ہونے لگتا ہے لیکن سنگیت میں جو ہیومن ٹچ ہوتا ہے اسی ہیومن ٹچ سے یا انسان کی آواز سے یا ساس سے لوگوں کو شانتی ملتی ہے خوشی ملتی ہے اور بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اگر اپیلنگ میوزک آدمی سنے تو آپ کی جو اگلی پیڑھی ہے امان، ایان دونوں بہت ایک طریقے سے آپ کی جو پرمپرا ہے اس کو بہت صحیح دشا میں آگے لے کر جا رہے ہیں کیا کچھ سکھایا ہے آپ نے انہیں ایک گروہ کے طور پر ایک پتا کے طور پر کیا سنسکار دیئے ہیں آپ نے انہیں بھگوان کی کرپا ہے کہ امان، ایان بھی ذمہ دار بن گئے ہیں اب ان کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ریاض کرو جب بھی کونسٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے اپنے کمروں میں سرود لے کے ریاض کرتے رہتے ہیں تو یہ اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر سنگیتکار کے لیے یہ لمبی یاترہ ہوتی ہے خدا کرے ہر سنگیتکار اپنی منزل تک پہنچے اور with discipline and dignity کیونکہ classical music ایک elephant walk ہے you have to walk with dignity and elegance ہم کسی ریٹ ریس میں نہیں ہیں کسی دول میں نہیں ہیں ہماری فیل میں کوئی ہارجیت نہیں ہے ہارجیت کی دنیا میں دنیا انٹریسٹڈ ہے ہارجیت کے دنیا سپورٹس ہے کہ کوئی کسی دن جیت رہا ہے کوئی ہار رہا ہے کسی کو مارنا ہے کسی کو گرانا ہے دنگل ہو رہے ہیں پہلوان کسی کو مار رہا ہے کوئی جیت رہا ہے کوئی ہار رہا ہے تو ہماری فیل میں خدا کا شکر ہے کہ یہ ہارجیت نہیں ہے اور لیکن young musicians کو صحیح وقت پر پروفصاہم ملتا رہے ہیں یہی میں چاہتا ہوں ہم نے سنا ہے استاد جی کی ایک کارکرم کے سلسلے میں آپ گئے ہوئے تھے اور وہیں صبح لکشمی جی سے آپ کی ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ ملاقات جو ہے وہ شادی میں ایک ایک رشتے میں تبدیل ہوئی تو کیا ہے یہ دلچسپ قصہ ذرا بتائیں ہمارے درشکوں کو ہے کالکتے میں کلاسنگم میوزک فیسٹیول ہوتا تھا اور وہیں پر بہت کلاگار ساد امیر خان صاحب بھی گا رہے تھے اور بہت ولایت خان صاحب بھی بجا رہے تھے ان کا بھی ڈانس تھا کیوں کہ یہ آسام کی ایک بہت بہت ہی کلچر پریوار کی بیٹی ہے اور انہوں نے ڈانس رکمانی ارن ڈیل سے سیکھا جو بھائرت ناٹیم کا اور وہ ڈانس دیکھتے وقت ایسا لگا کہ جیسے بھگوار نے ان کو میرے لیے بھیجا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے بعد ہے ہسٹری ہے کیسے ملے کیا ہوا پھر ان کے پورے پریوار سے جو ان کے پتا جی تھے میرے فادر ان لو پرسورام بھر ہوا وہ آسام فلم کے پہلے ہیرو تھے ان کے بڑے بھائی تھے پی سی بھر ہوا جو میمبر آف پارلیمنٹ تھے کانگریس کے تھے وہ گھر میں ٹی کا ٹی گارڈن کا بزنس یہی کام تھا تو ان سارے بزرگوں کا آشیرواد ملا اور ان کا پیار آشیرواد اور وہاں سے پھر ہمارا رشتہ آسام کے ساتھ آواز آسام میں مجھے سنن لو ہی کہتے ہیں وہاں پر اور بہت پیار ملا ہے اور یہ ہمارے پریوار کی ایک بہت بڑی یعنی کلاکار تو ہمیشہ کلاکاری رہتا ہے یہ کہنا غلط ہوگا کہ انہوں نے ڈانس چھوڑ دیا وہ چھوڑتا کوئی نہیں ہے لیکن سٹیج پر نہیں ہے وہ الگ بات ہے بہت لیکن جو ان کا یوگدان ہے ہمارے پریوار میں اور امان ایان کی ماتا کے روپ میں میری پتنی کے روپ میں ڈاٹر ان لو کے روپ میں تو بہت بڑا یوگدان ہے اسی لیے راک صبح لکشمی بنا وہ پہلی بار ہم چنہی میں بجایا وہ ان کے برثریے پہ ہم نے پریزنٹ کیا تھا کہ انہوں نے ہم کو اتنا دیا ہے دو پتر دیا ہے اور ہم ایک شانتی سکھ شانتی گھر میں دی ہے تو ہم کیا دے سکتے ہیں یہ راک بنا وہاں یہ راک بھی سما گم کے اندر ہے دا 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 ڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈا� ڈارا 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 تو ایک میلیڈی ہے ایک دھون ہے تو اس آرکسٹرہ میں بھی سماگا میں اس کو بجایا ہے تو یہ ہے کہ نئی نئی راگ نئی نئی میلیڈی آنا سو بھابک ہے یہ یہ نیچرل ہے انیچرل نہیں ہے کئی کلاکار آپ کو ایسے ملیں گے سنگیت کارج کہیں گے بھی نئی راگ کچھ نہیں ہوتے تو بچے بچے پیدا کرنا بند کر دو بھئی تو نئی راگ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کئی راگوں کا گلمسز ہوتے ہیں یہ فلانے راگ کا یہ اس راگ کا شیڈ آ گیا ہے اس راگ کا شیڈ آ گیا اس راگ کا یہ ہے بچے کی بھی تو وہی آئیڈنٹیٹی ہے دیکھو اس کی آنکھیں باپ سے ملتی ہیں اس کی ناکھ ماں سے ملتی ہے اس کا ماں تھا دادا جی سے ملتا ہے تو شباحت ایک شکل میں گھر والوں کی ماں واپ کی یا نانا کی دادا کی کچھ انش بچے کی شکل پر ہوتے ہیں ویسے ہی راگ ہے سارا کریشن ساسر کا ہے آپ درواری گا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کئی ایسے فریز لگے گئے کہ فلانے راگ کا فریز ہے یہ فلانے راگ کا فریز ہے تو یہ نیچرل ہے بچے کی شکل اگر کسی سے نہ ملے تو بچے پر شک پیدا ہو جائے گا آپ کو تمام پورسکار ملے تمام سممان ملے لیکن اگر میں صحیح ہوں تو ابھی بھی آپ اپنے آپ کو جو کہلوانا پسند کرتے ہیں وہ یہ کہ جس ایک ایسے کلاکار کے طور پر آپ اپنی پہچان چاہتے ہیں جسے پوری دنیا میں لوگ سب سے زیادہ پیار کرتے ہوں کیا یہ صحیح ہے دیکھیں کیا ہے کہ یہ کریٹیو لائن جو ہے یہ بھگوان کا جس کو بھی آشیرواد ملتا ہے وہ اچھا گائک ہو اچھا بادک ہو اس کو حضم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور جس آدمی کو ریکوگنیشن نہیں ملتی جس آدمی کو جنتا ڈسکارڈ کر دیتی ہے جس آدمی کو لوگ بلاتے نہیں اور اس کا گانہ بجانہ نہیں سنتے تو وہ زیادہ اس کے اندر غصہ آ جاتا ہے فرسٹیشن آ جاتا ہے کسی نے ایک لطیفہ سنایا مجھے کہ دو بہت فکڑ میزیشن آپس میں ملے کہنے میں صگریٹ پلائی ہے تو ایک نے صگریٹ دی ان کو صگریٹ انہوں نے ایک پف لیا کہنے بس اب تم اور ہم دو ہی تو ہیں میزیشن دنیا میں اور جب دوسرا پفلیات کہتا ہے تو بھی کیا کرتا ہے تو یہ جو غصہ ہے اور جب آدمی ناکام ناکامیاب نہیں کہہ سکتے ان کو کیونکہ ہر میزیشن اپنے دل دماغ سے اچھا بجاتا ہے کوئی بھی کلاکار کو ہم برا نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ سائسور کا ہی کام کر رہا ہے وہ ہی کامود گا رہا ہے وہ ہی بیہاگ گا رہا ہے یا بجا رہا ہے تو یہ جو کامیابی ہے یہ تو بھگوانی دیتا ہے اور لوگوں کا پیار محبت یہ بھی انسان کی قسمت میں حید تو ملتا ہے اور نہیں ہے تو نہیں ملتا ہے اور اصلی کامیابی یہ ہی ہے کہ جب لوگ آپ کو پیار کرنے لگے نہیں تو تو کتنا ہی ریاض کر لے آدمی اگر لوگوں کا آشیرواد اور پیار نہیں ملا تو وہ ریاض بکار ہے ایک دفعہ ہم کو غلایت خان صاحب کو روم لے گئے تھے استاذ غلایت خان صاحب ایک بہت بڑا فیسٹیول تھا انٹرنیشنل پویٹس کانفرنس شاہد سیبنٹیز کی بات ہوگی میرے خیال سے ہماری وایپ بھی تھی اور ہم لوگ ایک ہی فلائٹ میں گئے اور ہم وہ اٹلی کا ایک بہت بڑا تھیٹر کا آرٹس تھا جو بلانے پرسنلی آیا تھا اور اس نے ہم کو اپنے گھر میں رکھا ویلایت خان صاحب کو وہ اپنی وایپ کے ساتھ گئے تھے ان کو ایک الگ گھر دے دیا تھا پھر ایک دن وہ آدمی مجھے پوچھنے لگا ہم لوگ بیٹھے تھے سب میری وایپ بھی تھی کہ ہم پبلسٹی میں آپ کا نام کیسے لکھے ہیں اب یہ بڑی بے کوفی کی بات ہے کہ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو ہم نے کہا نہیں جیسا آپ کی اچھا ہو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو ہمارے اردگرد لوگ جو تھے یہ لکھئے وہ لکھئے فلانا لکھئے تو میں نے کہا نہیں جو آپ کی اچھا ہو تب وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میری مجبوری ہے کیونکہ استاد بلایت خان کے ساتھ ان کے کانٹریکٹ میں یہ لکھا تھا کہ میں اتنا پیسہ لوں گا یہ لوں گا وہ لوں گا اور میری پبلسٹی میں لکھا جائے مزیشن آب دا سینچوری تو جب وہ سینچوری کہہ رہے ہیں تو مجھے مزاق میں ایسا لگا کہ میں کہہ دوں مزیشن آب ڈبل سینچوری لکھ دو لیکن وہ دماغ میں یہ بات آئی ہی لیکن میں نے بولا نہیں کیونکہ میں ان کی عزت کرتا تھا اور وہ پوجینی ہے بڑے ہیں ہمارے بڑے بھائی کی طرح میں ان کی عزت کرتا رہا بھائی کیا یہ لکھو کہ موسٹ لفڈ میزیشن آف انڈیا کوئی استاد کی ضرورت نہیں کوئی وزرڈ کی ضرورت نہیں بس موسٹ لفڈ میزیشن آف انڈیا امجد علی خان بس تو اسی طرح سے پبلسٹی آئی پورا ہے سوال یہی ہے کہ مزہ اسی بات کا ہے کہ دنیا آپ کو استاد کہے یا پندیت کہے ہم اپنے مو سے اپنا نام استاد امجد علی خان ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں نہ اپنے لیٹر ہیڈ میں ہم نے چھپا کبھی آپ ہمارے لیٹر ہیڈ دیکھئے ویزٹنگ کارٹ دیکھئے صرف امجد علی خان دنیا نے چودہ پندرہ سال کی عمر سے دنیا کہنے لگی استاد امجد علی خان تو وہ اس کا ایک وہ ایک آشیر باد ہے کوئی ہمارا اس میں کنٹرول نہیں ہے یا کوئی ہماری اس کو ملتا ہے یہ آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے اس کو جب لوگ کا پیار آشیر باد ملتا ہے اور جتنے بڑے بڑے وارڈ مل جاتے ہیں اتنی کم عمر میں جب سروت سمرات پریاغ سنگیز سمیتی نے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ اور ذمہ داری اس بات کی زیادہ رہتی ہے کہ ہمارے ذریعے کسی کا نرادر نہ ہو ہمارے ذریعے کسی کا دل نہ ٹوٹے جانے ان جانے میں کوئی ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو ابھی کانفرنس میں ناکپور میں ایک فیسٹیول میں ہم گئے تھے اور ہم وہاں بڑی دیر تک بیٹھے تھے گرین ڈروم میں ہم سے پہلے کوئی ایک گانہ گا رہا تھا یہ انکلہ کار تو اورگنائزر نے یہ محسوس کیا کہ ہم بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں تو اس کو چھٹ پہنچا دی بچارے کو گائک کو کہ بس بند کرو خان صاحب آگئے اچانکہ اس کا گانہ بند ہو گیا تب ہم نے بعد میں فتح لگایا وہ مجھے کہا چلیے چلیے جلدی چلیے تو ہمیں گانہ بجانہ بند ہو گیا پھر رات کو ہمیں ایسا بڑا بڑا لگا کہ بھئی اس بہت اچھا گارہ تھا وہ اس کو بند کیسے کرا دیا تو میں نے اس کو پھر فون کیا میں نے کہا بھئی آپ میری وجہ سے آپ کا ایسا ہوا ہے تو میں I am very sorry about it تو وہ پھر بچارہ صبح ہوتل میں آگیا ہوں ملنے کے لئے کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو آپ ہی کو سننے آیا تھا نہیں نہیں میں نے کہا مجھے بہت آنند آ رہا تھا آپ کا گانہ سنن کے اور ایسا کرنا نہیں چاہیے اوک نیزر کو پہلی ٹائم دے دیں کہ بھئی دس منٹ گاؤ پندرہ منٹ گاؤ وہ گاتے میں آپ چٹ پہنچا دیتے ہوں کہ نہیں آپ بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے گرین ڈول میں نہیں میں کوئی بات نہیں تو یہ سب چیزوں کا احساس اس بچے کے دل پہ کیا گزری ہوگی اس کے دل پہ کیا لگا ہوگا کہ اچانک وہ بند کر کے اٹھ کے چلا گیا تو ان باتوں کا دھیان لکھنا پڑتا ہے استاج جی آپ نے ہمارے لئے سمیہ نکالا آپ کا بہت بہت دل سے آبھار اور دھیر ساری شب کامناہیں ہمارے پورے شوتاؤں کی طرف سے درشکوں کی طرف سے پورے بھارت کی طرف سے کہ آپ ایسے ہی ہم سب کو سنگیت کے جو آپ کے رس ہیں ان میں ڈوبوتے رہیں آپ دلگھائیوں ہوں اور ہمیں خوب ساری جو اچھی اچھی باتیں ہیں آپ کے سنگیت کے ذریعے نئے سوروں کے ذریعے نئی نئی راگوں کے ذریعے وہ ہم تک پہنچاتے رہیں ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت دھنیواد موسیقی